اللہ کی دی ہوئی نعمت چاہے وہ حصی فیزیلوجیکل فارم میں ہو جسمانی قوم میں ہو یا وہ محنت جو ہے وہ روحانی فارم میں ہے ابسٹریکٹ ہو انفرادی ہو اجتماعی ہو رسکی فارم میں ہو کسی بھی قسم کی فارم میں نعمت جو ایگزیسٹ کرتی ہے اللہ کی نعمتیں گننے کے لیے شمار کرنے کے لیے ایک جسٹریو کرو گے تو تم شمار نہیں کر سکتے اور وہاں بھی اللہ نے کتنی بار بار کہا ہے تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہو گے تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے امبار سے گھیرا ہوئے اس کو ہاں پاو ہے اس کو اللہ کی نہیں مسئلہ اس کا عطب آتا ہے کہ جب ایک انسان اپنی نعمت کو سائیڈ میں رکھے اپنے اوپر جو انعام ہے اللہ کا اس کو سائیڈ میں رکھے نسیان میں جا کے یا غفلت میں جا کے دوسرے کی نعمت کے اوپر جو ہے نظر اکھنش حسد کا سبجیکٹ آتا ہے زوال و نعمت عن المحصول کہ نعمت کا زوال ہو جائے نعمت زائل ہو جائے جس کے پاس بھی ہے جس ویسے تو یہ بھی لکھا گیا ہے زوال و نعمت عن المنام جس جو منعم علی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس سے نعمت کا زوال ہو جائے جس پر دو تین سبجیکٹس ہوئے ہیں ایک یہ کہ اس سے زوال ہو اور مجھے مل جائے ایک ہے کہ اس سے ضائع ہو جائے وہ نعمت مجھے ملے نہیں ملے مگر اس سے ضائع ہو اور تیسری ہے کہ اگر اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہو جائے تو غم دیئے یہ سبجیکٹ میرے خیال سے اس کے اطلب ہے کہ انسان اللہ کی دیئے ہوئی کوئی نعمت کے بارے میں کنسرنڈ ہو جائے جو اس کے غیر میں تو اللہ نے اپنے انسان کو اپنی ذات کے غیر میں دیکھنے کا کا ہے تفکر کریں تفکر کریں فی خلقے کی لیکن جب وہ انداز ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ اگلوں کی نعمتوں میں غور و فکر کر کے تجسس کر کے جب جا رہا ہوتا ہے تو اس سے ایکسپیکٹ شخص پوزیٹیوٹیوٹی میں چلا جاتا ہے اور اپنی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے ایک شخص نیگٹیوٹی میں چلا جاتا ہے چار چیزیں نکلیں موسیقی